اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طریق سے کلاوڈ فلیئر کو لنک کرتے ہیں اپنے ای ڈی 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 سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لگائیں گے کیوں؟ یہاں پر میں آگے اس لے کے جاتا ہوں یہ ہمارا 果ی ہے ہماری ای ڈی 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 کو کہ میں کاپی کر کاپی کرکے پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو ہمیں یہ پیج جگہ دکاتا ہے ڈی 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 ڈکے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جب آئی پی ایڈ ڈی 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 کو یاد نہیں کر سکتا تو یہاں پر میں اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں لیکن جب میں ڈومین کے ساتھ ریپلیس کر دوں گا تو ایک اور مسئلہ ہے گا کہ یہ نور سکیور ہے ٹھیک ہے یعنی کہ SSL سرٹیفیکیٹ بھی نہیں لگا ہوا اب SSL سرٹیفیکیٹ لگانا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے تو لہٰذا میں یہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کلاود فلیر جو ہے وہ لنک کروں گا کلاود فلیر کیا کرے گا ہمیں دو چیتیں دے گا ایک ڈی ڈی آس پروٹیکشن دے گا اور اس کے ساتھ ہمیں وہ ایک SSL سرٹیفیکیٹ بھی دے گا ہماری ویب سائٹ کیلئے اور آپ کو ڈی ڈی آس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بائی ڈی فالٹ فریٹ یہ ہے نا اس کے ساتھ آپ کو صرف سات سو پچاس جی بی کی منتلی بینڈوٹھ ملتی ہے تو اگر آپ کے اوپر کوئی ڈی ڈاوس اٹیک کرتا تو وہ آٹومیٹکلی یوز ہو جائے گی ساری اور ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کو بلنگ اس کی پیہ کرنی پڑتی ہے اچھا کیونکہ ہمیں SSL سرٹیفیکیٹ کلاود فلیر دے رہا تو لہٰذا ہمیں پورٹ 443 اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ہوسٹنگ کے اوپر یعنی اپنے ای سی ٹو کے اوپر تو اس کو میں جا کے ڈی سیبل کروں گا یہاں پہ واپس آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکیورٹی گروپ میں جانا ہے یہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایکٹیویٹ کی تھی یہاں پہ جو ہمارا دوسرے نمبر والا اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا سکیورٹی گروپ ہے یہاں پہ ایکشن پہ کلک کرنا اور ایڈیٹ انبارڈ رولز پہ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پورٹ نمبر 443 ایش ٹی ٹی پی ایس نیبل ہے آٹومیٹکل اس کو ڈلیٹ کر دیں گے یہاں سے اور اس کو سیف کر دیں گے کم یہاں ریفریش کروں گا تو اس کے اوپر یہاں پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ہی رہا ہے اس کا مطلب ہے ہماری پورٹ ایٹی چل رہی ہے 443 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سکیور ہے 443 اس لئے کام نہیں کرے گے کیونکہ ہماری ہوسٹنگ کے اوپر SSL سرٹیفیکٹ انسٹال نہیں ہوا تو لہٰذا ہم اس پورٹ کی ضرورت نہیں ہم نے اس کو کمپلیٹڈ ڈیسیبل کیا پہلے ہم سیٹ اپ کرتے ہیں ڈومین اپنے کلاوڈ فلیر کے ساتھ ہو آپ نے جہاں پر بھی ڈومین لیوئی ہے میں ہوسٹنگر کے اوپر بائے کرتا ہوتا ہوں آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اچھا میرا جو یہ گلیچ کر گئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو اس پہ کلک کرو نا یہ ڈیٹیل نہیں دکھاتا اگر آپ نے ہوسٹنگر کے اوپر لیوئے تو یہ کچھ اس طریقے سے لگے گی ڈومین جب اوپن ہو جائے گی نا تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہے کہ ڈی اینس نیم سرورز اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دوسرا نمبر والا چیک کریں گے چینج ڈی اینس سرورز ابھی ڈی اینس سرورز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے آپ نے لینے ہیں اب آ جانا اپنے کلاوڈ فلیر کے اوپر یہاں پہ سائن اپ کر لینے کے بعد آپ اس پیج پہ آنگے میری پہلے سے دو ڈومینز یہاں پہ دیوئی ہیں ویب سائٹس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کر کے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نے ڈی اینس ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں یا اگزسٹنگ والے چیک کرے گا میرے پہلے سے دیوئے ہیں میں ان کو اور دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے بھی اگر آپ کے بھی یہاں پہ شو ہو رہے ہیں کوئی بھی تو آپ وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹینو کر دینا ہے اس کو یہاں پہ پھر کنٹینو کرنا ہے یہاں پہ اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈی اینس جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ پہلے ایک یہ ڈی اینس ہے اور یہ دوسرے نمبر والے ڈی اینس ہے پہلے والے کو کوپی کر کے یہاں پہ پہلے والے میں پیسٹ کر دینا اور دوسرے والے کو کوپی کر کے یہاں پہ دوسرے نمبر والے میں پیسٹ کر کے سیف کر دینا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں اور سے ڈومین لیوی ہو تو آپ کا یہ پینل مختلف ہوگا تو لیکن آپ نے یہ concept یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر name servers لکھا ہوگا اور وہاں پہ custom name server یا chain name server لکھا ہوگا وہاں پہ آپ نے جا کیے save کرنے دو فیلڈ ہوں گی وہاں پہ دو دینے صرف آپ نے ٹھیک ہے جب یہ add ہو جائیں تو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے done checking پہلے نمبر پہ improve security پہ آپ اس کو check کر دینا ہے save کر دینا ہے always use HTTPS check کر کے save کر دینا ہے پھر optimize یہاں پہ تینوں کو check کر کے save کر دینا ہے یہاں پہ boughtly اس کو بھی check کر کے save کر دینا یہ کر دینے کے بعد finish کریں گے اب آپ نے جو add کی ہیں ہیں dns servers اپنے domain کے ساتھ تو اس کو تقریباً گھنٹا لگ سکتا ہے propagate ہونے میں تو آپ کیا کریں یہاں پہ check name servers پہ آپ لگا دیں اب یہ check کرتا رہے گا کہ آپ کا یہ propagate ہو گئے اب یہ جیسے propagate ہوگا تو یہاں پہ لکھا بھی ہوگا کہ آپ کے پاس email receive ہو جائے گی کہ آپ کی domain جو ہے cloudflare dns کے ساتھ propagate ہو جائے گی اب میرا کیاں پہ ہے setup ہو چکے ساتھ اس طریقے سے آپ کے پاس بن کے آ جائے گا جب refresh کریں گے چھاپ کا by default نہیں under attack mode off ہو گئے میں ابھی آپ کو سکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں dns records add کرنا ہے آپ نے dns میں آنا ہے اب یہ جو ہے ہمارے domain کو ہمارے server کے پر point کرے گا یہاں پہ آپ دو دیکھ سکتے ہیں www سے بھی اور root سے بھی آپ نے یہاں پہ add record کرنا ہے یہاں پہ click کر کے پہلے a type ہوگا a type میں یہاں پہ add the rate کر دیں کہ آپ کی یہ والی domain main domain اور پھر ipv4 ipv4 کون سا یہاں پر آپ نے instances پہ آنا ہے یہاں پر آپ کا یہ والی ip address ہو یہاں جسے ہم نے یہ والی website access کی تھی اس کو copy کر لینا ہے copy کر کے یہاں پہ paste کر دوں گا میں یا shatee pys وغیرہ نہیں آنا چاہیے صرف آپ نے یہاں پہ ip address لینا ٹھیک ہے یہ کر کے اس کو میں یہاں پہ save کر دوں گا اس کا یہ مطلب ہے جو بھی اس domain پہ گا اس کو میری اس ip address کے پر red drag کر دے گئی یعنی کہ یہاں پہ اب ایک اور بھی ہم نے add کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ساتھ www لکھے اس طریقے سے www.hammerprojects.online اگر کوئی لکھے تو یہاں پہ add record کرنا یہاں پہ type آپ نے change کر دیں c name کے اوپر یہاں پہ آپ نے name میں لکھنا ہے www یہاں پہ آپ کو دکھا بھی رہے کہ www کے ساتھ آئے گا پھر یہاں پہ target پہ click کر گئی یہاں پہ add the rate آپ نے کر دیں add the rate یعنی کہ ہماری main website یہ اب کیا کرے گا www کے ساتھ بھی اسی domain کے اوپر بھیجے گا اور add the rate کے ساتھ بھی اسی domain پہ بھیجے گا تو ساتھ اگر www لکھے گا تو اس کو بھی اس کے اوپر redirect کر دے گا اور یہ آپ کے domain جو ہوا آپ کے IP address کے اوپر redirect کر دے گی یہاں پہ click over proxy یعنی کہ جو بھی request آپ کی وہ cloud flare کے اندر سے ہو کے گزرے گی اس کو بھی save کر دیں گے تو اس کے بعد یہ یہ یہاں پہ add ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو last کہہ رہو کہ fx record ہی ہوتا ہے ایمیلز اگر آپ نے بھیجنے ہیں اپنا ڈومین سے جیسے ہوتا ہے info add the rate amr projects.online اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ contact add the rate web mentor.online تو وہ اس طریقے سے یہاں پہ بنتی ہے فیلال ہمیں اس کو add کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا میں اس کو یہاں پہ رہنے دوں گا ورنہ آپ mx record add کریں گے اس کے ٹھیک ہے اچھا اب یہ record add ہو چکے ہیں یہاں پہ کوئی ارر وغیرہ بھی نہیں ہے اب ہم چل کے اس کے اوپر وزٹ کرتے ہیں amr projects.online پہ اس کو میں یہاں save کر کے enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے website open کر کے دے دیا چھے یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ on ہوگی یہاں پہ click کروں گا میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ site security یعنی accessible certificate بھی اس پہ apply ہو چکے اور ہماری website بھی یہاں پہ show ہو رہی ہے same website اچھا اب آپ نے ایک اور کام کرنا آپ کے لئے یہ کرنا پڑے گا میرا پہلے سے ہوا ہوئے یہاں پہ دوبارہ ہیں کہ dns کے اوپر یہاں پہ overview پہ آکے یہاں پہ یہ جو under attack mode ہے اس کو آپ نے on کر دینا اب under attack mode سے کیا ہوگا یہ آپ کی website کو ہمیشہ check رکھے گا کہ اس کے پر ڈی ڈ آس attack ہو رہے یا نہیں اور یہ ایک challenge دیا کرے گا users کو اس کو complete کر کے website کے اندر آسکیں authenticated user کو زیاری بات ہے بہت اس کو complete نہیں کر سکتا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا dns mode on ہے یعنی پر ڈر attack تو اس کو on کریں ویسے آپ اس کو on رکھنے سے کوئی issue نہیں ہوتا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کس طریقے سے کرے گا یہ domain copy کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آکے paste کرتا ہوں اس کو enter کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے cloudflare کے connection چک کرے گا یہ چک کر لینے کے بعد جو ہمیں یہ website پہ send کر دے گا ٹھیک ہے اب اس طریقے سے کر کے ہماری website دو سے بھی secure ہے اور cloudflare کے اندر میں sss certificate بھی دے دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ec2 کو cloudflare کے ساتھ setup کرتے ہیں